ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم فرانسیسی سے پاکستانی نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں اس نے جواب دیا میں سیاحتی کمپنیوں کے لیے آرٹیکلز لکھتا ہوں پیسے جمع کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں میں ستر ممالک اور ڈیر سو حیران کن جگوں کی سہر کر چکا ہوں یہ روئیہ غیر ممولی تھا پاکستانی نے پوچھا تمہارے اس پاگلپن کی وجہ کیا پوہنسا اور بولا میں ایک عام جاہل انسان تھا لیکن پھر میں نے ایک دن کسی میکزین میں ایک چینی محاورہ پڑا اور میری زندگی بدل گئی اور میں غیر ممولی اور غیر روایتی زندگی گزارنے لگا پاکستانی نے پوچھا وہ محاورہ کیا تھا وہ بولا چینی محاورہ تھا سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے یہ فکرات سیدھا میرے دل پر لگا میں نے نوکری سے استیفہ دیا سمان پیک کیا بینک سے سارے پیسے نکالے اور سفر پر روانہ ہو گیا میں اب سفر کرتا ہوں اور ان سفروں کی کہانیاں داستانے لکھتا ہوں اور مطمئن زندگی گزارتا ہوں وہ چلا گیا لیکن اپنا تاثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا یہ حقیقت ہے ہم سفر سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہم کسی دوسرے عمل سے نہیں سیکھ سکتے پیرس کے لوگ بھی باکمال ہیں یہ خانستے بھی ایک دل ربائی کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے ہزاروں لوگ چل رہے ہوں تو آپ صرف چال سے ہی پیرس کے شہریوں کو پہچان لیں گے فرنچ اور عربی دنیا کی دو واحد زبانے ہیں جن میں ابحام نہیں جن کا ہر لفظ وہی معانی دیتا ہے جو بولنے یا لکھنے والا بتانا چاہتا ہے فرانس کی تاریخ اور سیر کرانے سے پہلے نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر مجود سپائیڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں فرانس میں کنگ لوئیس کی حکومت تھی اس کے دور میں فرانس دو طبقوں میں تقسیم تھا ایک وہ طبقہ جس کے لیے فرانس جنت کا ٹکڑا تھا یہ لوگ چاندی کی پلیٹوں سونے کے چمچوں سے کھاتے تھے دو دو سو اکڑ کے گروں میں رہتے تھے ان عمراء کو عام لوگوں پر ٹکس لگانے کی اجازت تھی اور ان لوگوں کو قانوناً دس قتل ماف تھے جبکہ دوسرا طبقہ ضروریات زندگی تک سے ترس رہا تھا ان لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے صاف پانی اور پہنے کے لیے کپڑے اور سرچ پانے کے لیے چھت تک مجسر نہیں تھی یہ لوگ بے روزگار بھی تھے الیٹ کلاس کے ظلم کا شکار بھی انصاف سے محروم بھی تھے انہیں تلیم صحت اور برابری کے حقوق بھی حاصل نہیں تھے اس وقت فرانس کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی ملک پر کہت آیا لوگ شاہی محل کے سامنے کٹھے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے روٹی روٹی کی دعائی دینے لگے بادشاہ کی نوجوان ملکہ نے محل کی بلکونی سے عوام کو دیکھا اور کہا کہ اگر ان لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کھا لیں وہ لوگ روتے رہے ملک کا بالائی طبقہ ان کے رونے پر ہنستا رہا ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت فرانس میں رشوت کو ایک قانونی شکل حاصل ہو چکی تھی اور پیرس میں رشوت کے بغیر مردوں تک کی تدفین ممکن نہیں تھی سارا سرکاری نظام بیٹھ چکا تھا اور لوگوں کو سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا ان حالات میں چودہ جولائی سدرہ سو نواسی کو لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ اٹھا اس نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے اور پیرس کی طرف چل پڑے حکومت نے لوگوں کو باغی قرار دیا اور فوج کو انہیں کچھلنے کے لئے بچوا دیا لیکن فوج پہنچنے سے پہلے ہی یہ چھوٹا سا گروپ ہزاروں لاکھوں کی فوج بن چکا تھا لوگوں کی یہ فوج ایک ماہ کے اندر پیرس پہنچ گئی اس نے شانزی لیزے پر گلوٹی لگائی اور پیرس میں ہر اس شخص کی گردن اڑا دی جو روز شیو کرتا تھا جو دن میں تین بار کھانا کھاتا تھا جس گھر میں رات کے وقت روشنی ہوتی تھی اور جس کے پاس ایک سے زیادہ سوٹ ہوتا تھا اس انقلاب میں ویورز فرانس کے محروم طبقوں نے بالائی طبقوں کے تمام وزیروں مشیروں سفیروں تاجروں سنتکاروں بزنس مینوں زمینداروں سرمایہ کاروں کو خوشحال لوگوں کو عبدی مینزولا دی حجوم نے بادشاہ کے محل پر حملہ کیا بادشاہ کو باہر نکالا اسے سڑکوں پر گزیٹا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے سولی پر چڑھا دیا جبکہ جوان ملکہ کو چھ بائی چھ فیٹ کے ایک چھوٹے سے مورچے میں بند کر دیا ملکہ کے لیے یہ سزا اس قدر عذیتناک تھی کہ صرف ٹیڑھ ماہ میں اس کے سارے بال سوید ہو گئے ویورز یہ انقلاب سترہ سو بانوے تک قائم رہا اور اس کے بعد فرانس سے بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اسے تاریخ انقلاب فرانس یا فرنچ ریولیشن کہتی ہے فرانس شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کے زیادہ تر برینڈ کے نام اس کے شہروں قسموں کے ناموں پر ہیں مثلا آپ اورنج کمپنی کو ہی لے لیجئے یہ نام اورنج شہر کے نام پر رکھا گیا ایون اور ویتل یہ دونوں منرور وارٹر کی مشہور کمپنی ہیں ان دونوں کمپنیوں نے دنیا میں منرور وارٹر مطارف کروایا تھا ایون اور ویتل بھی فرانس کے قسمے ہیں اسی طرح ویشی سکن پروڈکس اور میک اپ بنانے والی مشہور کمپنی ہیں ویشی بھی قسمے کا نام ہے مارسل سابن باد جیل اور شیمپو بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں مارسل بھی فرانس کا مروف اور بڑا شہر ہے ماؤنٹ بلینک بھی فرانس کا مروف برینڈ ہے یہ فرانس کا بلند ترین پہاڑ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں بھی ہے ٹونو وارٹر بھی مشہور برینڈ ہے یہ نام بھی ٹونو قسمے کے نام پر رکھا گیا کونیک شراب کا نام ہے یہ برینڈی کی قسم ہے اور یہ مغربی دنیا میں بہت مشہور ہے کونیک بھی قسمے کا نام ہے اسی طرح فرانس کے ایک دوسرے قسمے کلوارڈس میں بننے والی برینڈی کلوارڈس اور بوردو شہر میں بننے والی وائن بوردو کلاتی ہے آپ نے گوینچی کے پرفیوم بھی استعمال کیے ہوں گے یہ پرفیوم آپ کی میز پر بھی ہوگا لیکن گوینچی فرانس کے ایک گاؤں کا نام ہے یہ گاؤں پیرس سے لندن جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اور اس میں سینکڑوں لہوریوں کی قبریں ہیں یہ لہوری پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج میں شامل تھے یہ برطانوی ساحلوں سے فرانس میں داخل ہوئے آدھے گوینچی میں مارے گئے اور باقی بیلجیاں میں اسودہ خاک ہوئے لہور کی پوری بٹالین یورپ میں دفن ہوگی ان کے جسدے خاکی آج بھی گوینچی اور بیلجیاں میں اپنے خاندانوں کا رستہ تک رہے ہیں یہ بیچارے جنازے اور دعا خیر تک سے محروم رہے اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی شمپین بھی شہر کا نام ہے شمپین بنجادی طور پر فرانس کا صوبہ ہے یہ صوبہ ملک کے شمال میں واقع ہے اور یہاں دس سو پینسٹھ میں سفید انگوروں کی کھٹی وائن میں گیس شامل کر کے ایک واہیات سا مشروع بنایا گیا اس مشروع کا نام علاقے کے نام پر شمپین رکھ دیا گیا لوگوں کا خیال تھا یہ مشروع کامیاب نہیں ہوگا لیکن یہ مشروع نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ قصبے اور صوبے کا نام بھی اس میں دب کر ختم ہو گیا اور آج لوگ یہ تک نہیں جانتے شمپین صرف شراب نہیں بلکہ یہ پورے صوبے کا نام ہے اس صوبے میں لاکھوں عمراء بھی رہتے ہیں فرانس کا ایک علاقہ پرفیوم ڈسٹک کلاتا ہے آپ اگر پیرس سے نیس کی طرف جائیں تو نیس سے پہلے پرفیوم ڈسٹک آئے گا پرفیوم ڈسٹک میں ہزاروں اکڑ پر وہ پھول اور پودے اگائی جاتے ہیں جن کی خوشبویں ہر سال دنیا بر سے اربوں ڈالر سمیٹتی ہیں فرانس کے زیادہ طرف پرفیومز یہاں بنتے ہیں آپ نیس بھی ضرور جائیں یہ یورپ کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں سال میں تین سو دن سوری نکلتا ہے اور کین شہر نیس کی بغل میں ہے یہ فرانس کے چند بڑے برانڈ کی مثالیں ہیں آپ اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو اسی فیصد فرنچ برانڈ کے پیچھے قصبوں اور شہروں کا نام ملیں گے کین یا کان کا فلمی میلا پوری دنیا میں مشہور ہے چنانچہ دیکھا جائے تو فرانس عدب، مصوری، موسیقی، فیشن، تھیٹر، پرفیومز، ہوتلوں اور ریسٹورانوں کا ملک ہے اور پیرس آرٹ اور کلچر کی اس دنیا کا دارالحکومت آپ کا لباس یا آپ کا کھانا اگر پیرس کے لوگوں کو پسند نہیں آتا تو یہ کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے یہ آپ سے مسکرا کر ملیں گے آپ کا شکریہ دا کریں گے آپ سے رخصت ہوں گے اور پھر آپ سے دوبارہ نہیں ملیں گے فیرون مصر میں پیدا ہوئے اور مصر ہی میں مرے لیکن ان کی ہنوت شدہ لاشیں آپ کو پیرس میں ملیں گی لینارڈو ڈانچی اور مائیکل انجلو اٹلی میں پیدا ہوئے لیکن ان کے فن پارے آپ کو پیرس میں ملیں گے پیرس آرٹ ہے پیرس کلچر ہے پیرس تفریح ہے پیرس دنیا کے حسن و جمال ہے اور یہ فرانس کی ایک بڑی انفرادیت ہے آپ پگال کی مونٹ مانزے کی سیڑھیوں پر پیٹ جائیں تو پورا شہر آپ کے قدموں میں بکھر جاتا ہے یہ منظر دنیا کے قیمتی ترین مناظر میں شمار ہوتا ہے آپ دھوب میں بیٹھے ہیں پورا شہر ایک وسیع پینٹنگ بن کر آپ کے سامنے کڑا ہے آپ یہ منظر اگر صبح یا شام کے وقت دیکھیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جات بن جائے گا چرچ کے گرد پتریلی گلیاں ہیں ان گلیوں میں دنیا بھر کے مصور دن رات تصویریں بنانے میں لماگن رہتے ہیں ہر مصور کمال اور اس کی تصویر شاندار ہوتی ہے گھر قدیم اور مہنگے ہیں اس پہاڑ پر انگور کی وہ بیلے بھی ہیں جن سے کشید کی جانے والی رتوبت کو دنیا نے فرنچ وائن کا نام دیا پہاڑی پر دو دو سو سال پرانے ریسٹوران کیفے اور پب موجود ہیں ان میں ایک ایسا کیفے بھی شامل ہے جس میں فرش سے لے کر چھت تک لاکھوں چٹیں چپکی ہیں یہ بچھڑے ہوئے ساتھیوں کے ایک دوسرے کے نام پیغامات بھی ہیں کیفے کی ہر چٹ محبت کی لازوال داستان ہے آپ اگر یہ چٹیں پڑھنا شروع کر دیں تو شاید آپ کی پوری عمر گزر جائے دنیا کا سب سے بڑا اجائب گھر لور میوزیم ہے پوری شانزی لیزے اس سفر کے درمیان میں آتی ہے شانزی لیزے کی ہر امارت ایک تاریخ ہے شانزی لیزے پر فوکٹ کیفے بھی ہے یہ کافی شاپس ایک سو پچیس سال قبل بنی دنیا کا شاید ہی کوئی حکمران کوئی سیلیبریٹی ہوگا جو پیرس آیا ہو اور اس کافی شاپ نہ آیا ہو آپ کو کافی شاپ کی دیباروں پر دنیا کے تمام نامور لوگوں کی تصویریں بھی ملیں گی دنیا کا مشہور ترین شو لیڈو فوکٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے لیڈو پیرس کا دوسرا بڑا شو ہے پہلا شو مولن روچ ہے یہ دنیا کا قدیم ترین شو ہے یہ بھی ایک سو چھبیس سال سے چر رہا ہے کیفے ڈی فلورا یہ کافی شاپ اٹھارہ سو اسی میں بنی تھی پیرس کے اوپیرا ہاؤس جیسا کوئی دوسرا اوپیرا نہیں یہ لوگ اوپیرا دیکھنے کے لیے اپنا شاندار تنین لباس پہن کر یہاں آتے ہیں دنیا کے ہر بڑے شہر میں دریاء بہتا ہے لیکن پیرس کے دریائے سین جیسا کوئی دوسرا دریاء نہیں یہ دریاء دریاء نہیں عجوبہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں کناروں پر عجوبے ہیں آئیفل ٹاور بھی اسی دریاء کے کنارے پر ہے آپ دریائے سین میں فیری لیں اور جہاز کے عرشے پر کھڑے ہو کر آئیفل ٹاور کی روشنیوں کو جلتے بچھتے دیکھیں مجسمہ ایزادی امریکہ کی پہچان ہے یہ مجسمہ پیرس میں ہوتا تھا یہ بھی دریائے سین کے کنارے استعداد تھا امریکہ نے اٹھارہ سو چھاسی میں فرانس کو آپشن دیا آپ تحفے میں ہمیں آئیفل ٹاور دے دیں یا پھر مجسمہ ایزادی پیرس کے لوگوں نے مجسمہ کی قربانی دے دی اور آئیفل ٹاور بچھا لیا آپ یورو ڈزنی چلے جائیں آپ چاند کی چوندویں رات کو دریائے سین کے نظارے کریں رات کے پچھلے پہر جب کوئی پرائیویٹ بورٹ سناٹے کو توڑتی ہوئی سین سے گزرتی ہے تو یہ منظر تصویر بن کر ذہن میں نقش ہو جاتا ہے پیرس کے مضافات بھی عجیب دنیا ہے آپ کو نینسی بھی جانا چاہیے یہ فرانس کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ نردی کے کنارے پر آباد خوبصورت شہر ہے جہاں اٹھارویں صدی کی یادگاریں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں نینسی کے اردگرد چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ گاؤں فلمی سین بن کر زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں آپ نینسی کی ندی کے کنارے واق کریں یہ واق آپ کی زندگی کی یادگار ترین چہل قدمی ثابت ہوگی گراس ایک پرانا شہر ہے گلیاں تنگ مکان تہہ در تہہ اور تس بیس قدم کے بعد سڑھی آ جاتی ہیں شہر میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں سے نیچے دیکھیں تو گلی سرنگ محسوس ہوتی ہے گلیوں میں چھوٹی چھوٹی بیشمار دکانیں ہیں ہر دکان میں خوشبو اتر سابن اور مومبتیاں بک رہی ہوتی ہیں پرفیوم میوزیم دیکھنے کے قابل ہے آپ اگر خوشبو کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں فرائین مصر کے دور میں اتر کیسے بنایا جاتا تھا عربوں نے اس آرٹ کو سائنس کیسے بنایا اور پرفیومری کا جدید دور کب اور کیسے شروع ہوا تو آپ یہ میوزیم ضرور دیکھیں میوزیم میں خوشبو کو کشید کرنے کا پرانا سسٹم بھی موجود ہے اور جدید ترین الادمی دیواروں پر خوشبو کی تاریخ ترج ہے یہ گراز کی پہچان ہے اور گراز اس کی پہچان گراز خوبصورت شہر ہے لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے مضافات ہیں گاؤں میں پہاڑ کی ترائیوں پر ولا بنے ہیں یہ ولا رات کے پچھلے پہر بچوں کی کہانیوں کی کتابوں کا ایسا قلعہ بن جاتے ہیں جس میں پریاں اڑتیں اور تطلیاں تالیاں بجاتی ہیں اس جگہ میں کچھ ہے جسے آپ چاہیں بھی تو شاید بھولا نہ سکیں کیوں؟ شاید اس وجہ سے وہ سب کچھ ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے فرانس کے صدر نکولیس سرکوزی جنوری 2008 میں بھارت کے سرکاری دورے بر کے تھے یہ دورہ دو ماہ قبل تیہ ہوا تھا سکوزی کی گرر فرینڈ نے بھی صدر کے سال بھارت جانے کا فیصلہ کیا وہ آگرہ میں تاج محل دیکھنا چاہتی تھی بھارت کی وزارت خارجہ نے کارلا برونی کو بھارت اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر گیا بھارتی حکومت کا کہنا تھا ہم مشرقی لوگ ہیں ہمارے ملک میں گرر فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے تعلق کو معیوب سمجھا جاتے ہیں چنانچہ صدر میربانی فرما کر کارلا برونی کو اپنے ساتھ نہ لائیں ممکن تھا فرانسیسی صدر اپنا دورہ منسوق کر دیتے لیکن سرکوزی نے دورہ منسوق نہ کیا اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ تھی فرانسیسی صدر کے ساتھ تین سو لوگوں کا وفت بھارت آ رہا تھا جن میں سے ساٹھ بڑے بزنسمن اور فرانس کے تعلیمی اداروں کے بیس مالکان بھی شامل تھے یہ تمام لوگ کاروباری معہدے کرنے جا رہے تھے اور سرکوزی فرانس کے تاجروں کی اہمیے سے واقع تھے چنانچہ سرکوزی اپنی گر فرینڈ کو پیرہ چھوڑ کر اہمیت ہے پیرس کا کیٹا کوم یہ ایک زندہ قبرستان ہے آپ ایک سو تیس سیڑھیوں اترنے کے بعد وہاں پہنچیں گے جہاں گپ اندیرے اندیگاروں اور موت کے سنناٹے کے سوا کچھ نہ ہوگا اور اوپر پورا شہر عباد ہے آپ پانچ منٹ میں سیڑھیوں اتریں گے اور زندگی سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا موبائل ڈیڈ ہو جائیں گے کریڈٹ کارڈ پاسپورٹ شناختی کارڈ اور آپ کا نام آپ کی شناخت تمام چیزیں صفر ہو جائیں گے اور آپ ستر لاکھ مردوں کے درمیان زندگی کا معمولی سا نکتہ بن کر رہ جائیں گے آپ کے سامنے دو سو کلومیٹر طویل غار ہوگی اور ان غاروں کی دیواروں میں چنی ہوئی انسانی ہڈیاں اور سوکتا کھوپڑیاں اور کترہ کترہ ٹپکتی چھتیں آپ دنیا کے محیب زیر زمین قبرستار میں کھڑے ہوں گے پیرس کا کیٹا کوم جس کی دیواریں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنی ہیں آپ ہڈیوں کو چھو کر دیکھ سکتے ہیں جس طرف دیکھیں ہڈیوں کے دھیر نظر آتے ہیں سائیوں کے درمیان میلوں لمبے غار ہیں نیچی چھت اور تنگ دیواروں والے پتھریلے غار جن کے اوپر پیرس شہر کی انیسویں ڈسٹرکٹ آباد ہے اور ڈسٹرکٹ میں زندگی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہے کیٹا کوم کا تصور یہودیوں سے آیا اور یہودیوں نے یہ آٹھ مصری فرانوں سے سکھا حکومت نے لوگوں کو بٹکنے سے بچانے کے لیے غاروں میں سلاخیں بھی لگا رکھی ہیں سیاہوں کی بقاعدہ کاؤنٹنگ بھی کی جاتی ہے ایک وقت میں بیس سے زیادہ لوگوں کے غار میں نہیں جانے دیا جاتا بیسویں صدی کے شروع میں ان غاروں کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا مقامی گائیڈ مشلوں کی روشنی میں لوگوں کو غاروں میں لے کر جاتے تھے اس دوران بے شمار سیاہ ان غاروں میں گم بھی ہو گئے اور ان پر بعد ازان ناول بھی لکھے گے اور فلمیں بھی بنی ان گمشدہ لوگوں میں برطانیہ کے پچیس سیاہوں کا ایک گروپ بھی شامل تھا یہ لوگ غار میں اترے اور اس کے بعد سورج کی روشنی نہ دیکھ سکے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں چلے گے کوئی نہیں جان تھا یہ انیس سو تین کا واقعہ ہے لیکن لوگ آج بھی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ غار دو سو کلومیٹر طویل ہیں ان کا صرف ایک میل اور دو سو میٹر لمبا حصہ سیاہوں کے لیے کھولا گیا آپ سیڑھیوں اتر کر غار میں اترتے ہیں چار فٹ چوڑے چھے فٹ اونچے غار میں تقریباً ایک کلومیٹر سفر کرتے ہیں پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں تین اطراف ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے امبار لگیں اس جگہ غار کی دیواریں ہڈیوں سے بنی ہیں ہڈی کے اوپر ہڈی کھوپڑی کے اوپر کھوپڑی رکھی ہیں انہیں دیکھ کا دل لرز جاتا ہے انسان اس جگہ پہنچ کر رکھ جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوتے ہوں گے یہ بھی ڈرتے ہوں گے یہ بھی زندگی اور زندگی کے تقاضوں کے لیے لڑتے ہوں گے انہیں حسد بھی محسوس ہوتا ہوگا اور رشک بھی ان میں بدماش بھی ہوں گے پہلوان بھی بزرگ بھی بچے بھی عاشق بھی معشوق بھی امیر بھی غریب بھی کمزور بھی طاقتور بھی ظالم بھی مظلوم بھی اوپر والے ہاتھ کے مالک بھی اور پھیلے ہوئے ہاتھوں کے پہ بس لوگ یہ لوگ بھی ہماری طرح زندگی کے پیچھے لپکتے ہوں گے اور یہ بھی سو سو سال کے پلاننگ کرتے ہوں گے لیکن پھر کیا ہوا یہ بس ہڈیاں اور بیشناکت کوکڑیاں بن کر یہاں پڑے ہیں اور ہم جیسے متجسس سے ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں یہ ہے زندگی کی حقیقت اس زندگی کی حقیقت جسے ہم مستقل سمجھ بیٹھے ہیں جس کے لئے ہم فرون بن جاتے ہیں یہ تھی فرانس کے متعلق ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فی امان اللہ پاکستان زندہ مان